اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام اممار مجاہد ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم ریٹ آف چینج کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ٹینڈ لائنز کے بارے میں بھی سلوپز کے مطلق اور اس کے لیے اکسرسائز 3.1 کے کسٹن 29 سے 34 تک سول کریں گے یہ ورڈ پرابلمز ہیں ہمارے پاس اور سب سے پہلے ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنی ڈیفنیشن کو ریکول کر لیتے ہیں سلوپ کی کسی بھی ٹینڈ لائن کی سلوپ تو فرض کریں کوئی فنکشن ہے آپ کے پاس y is equal to f of x کسی بھی ایک پوائنٹ کے اوپر آپ یہ لیمٹ یوز کرتے ہوئے اس کی ٹینڈ لائن کی سلوپ فائنڈ کر سکتے ہیں یہ بسیکلی آپ کے پاس ہے ویٹیکل چینج ڈیوائیڈڈ بائی ہوریزونٹل چینج اور جب آپ ہوریزونٹل چینج کو 0 کا اپروچ کرتے ہیں یہ آپ کی ٹینڈ لائن بن جاتی ہے لیمٹ اپروچ کرنے سے آپ کے پاس سسٹینڈ لائن کی سلوپ آ جائے گی ٹھیک ہے اوکے تو کسی نمبر 29 میں object dropped from a tower کوئی بھی ایک object ہے جو کہ کسی tower سے اس کو drop کیا ہے 100 meter height ہے اس tower کی اور its height above ground after t second t second کے بعد یہ اس کا ایک formula دیا ہوئے ہے height کا 100 minus 4.9 times t square meter ٹھیک ہے find out ہمیں کیا کرنا ہے how fast is it falling 2 seconds after it is drop یعنی جب اس کو نیچے گرایا گیا تو 2 seconds کے بعد اس کی speed کہہ سکتے ہیں کتنی تھی وہ ہمیں measure کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے وہی formula use ہوگا جو ابھی ہم نے اوپر لکھا ہے تو ہمارے پاس جو function ہے اس کو ہم f of t چلیں کہہ دیتے ہیں ہم اس کو f of t سے denote کرتے ہیں so this is basically 100 minus 4.9 t square اور آپ کو اس میں change measure کرنا ہے نا basically وہی جو ابھی formula اوپر ہے ہمیں slope کہہ سکتے ہیں ہمیں measure کرنی ہے تو at t is equal to 2 ٹھیک ہے formula ایک مرتبہ ہم لکھ لیتے ہیں m is equal to limit h approach is 0 f of t plus h minus f of t divided by h which is a horizontal change اب basically ہمیں اپنے یہ values ہی put کرنی ہے f of t plus h کی اور f of t کی چونکہ ہمیں t is equal to 2 پر evaluate کرنا ہے تو آپ چاہیں ابھی 2 put کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو last بھی کر سکتے ہیں میں ویسے آپ کو recommend یہی کروں گا کہ last بھی کیا کریں تو خیر ابھی کے لیے ہمیں values put کرنی ہے f of t plus h کے لیے limit h approach is 0 1 over h کو بھی ہم الاغی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنی آسانی کے لیے باقی اندر fraction میں وہ expression لکھ دیں گے fraction میں نہیں sorry numerator میں تو f of t given ہے آپ نے t plus h لینا ہے تو t کو t plus h سے replace کر دیں یہ آجائے گا جی 100 minus 4.9 times t کی جگہ پہ t plus h کا whole square یہ ہے آپ کے پاس f of t plus h bracket بھی close نہیں کرنی sorry minus f of t function itself as it is 100 minus 4.9 t square all right all right okay so اپنے numerator کو ہمیں کچھ simplify کرنے limit h approach is 0 this is 1 over h 100 minus اب میں دو کام ایک ساتھ کرنے لگا ہوں ایک تو یہ square open کرنے ساتھ میں یہ minus 4.9 کو اندر multiply کرنے ٹھیک 4.9 t square آپ دیکھ لیں کچھ چیزیں جو cancel out ہو رہی ہیں یہ minus plus کا اس کے ساتھ ساتھی یہ 100 minus کا 100 plus کا دو ٹھومز بچ رہی ہیں h آپ common لے سکتے ہیں ان میں سے limit h approach is 0 1 over h بلکہ 1 over کی بڑی ہم h over h لکھیں گے کیونکہ h کو ہم نے common لے لیا باقی بچہ minus 4.9 h minus 9.8 t 9.8 t کیونکہ h باہر آ گیا تھا اب آپ ان کو cancel out کریں اب آپ limit بھی لگا سکتے ہیں تو basically ہمارے پاس m جو بنے گا h 0 کا approach کر رہا ہے minus 4.9 times 0 minus 9.8 t ٹھیک ہے تو یہ 0 ہو جائے گی یہ یہاں پر اب اب t کی value put کر سکتے ہیں which is 2 دو سیکنڈ کے بعد ہمیں measure کرنا ہے نا اس کی تو آپ لکھ سکتے ہیں add t is equal to 2 minus 9.8 multiply 2 اس کا answer ہمارے پاس بنتا ہے جی minus 19.6 sorry 19.6 تو یہی ہمارا ہے final answer اور یہاں پر یاد رہے یہ جو negative sign ہے کیوں آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے آپ اس کا لکھ سکتے ہیں meter per second ٹھیک ہے تو یہ اس وجہ سے آ رہا ہے چونکہ آپ کی آپ کا ایک پر last بھی کچھ lecture پہلے آپ نے بتایا تھا slope چونکہ ویسے تو rise over run ہوتی ہے نا rise over run ہوتی ہے بٹ اس case میں decline ہو رہا ہے object آپ کا downward move کر رہا ہے downward کے لیے پھر negative sign مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے پہلے lecture میں discuss کس کی تھی یہ چیز جب graphically ہم نے slope find کرنا سیکھی تھی تو negative sign اس ہی اس question میں آ رہا ہے چونکہ یہ rise نہیں ہے چیز کو آپ drop کر رہے ہیں اس direction opposite ہے ٹھیک ہے چلیں next question بھی کچھ ملتا جلتا ہی ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں basically speed of a rocket ہم نے میر کرنی یہ اس کی height ہے ہمیں میر کرنا ہے how fast is rocket climbing 10 seconds after lift off آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ لانچ کرنے کے 10 seconds کے بعد ہمیں اس کی speed معلوم کرنی ہے function اس مرتبہ ہمارا simple سا ہے 3 T scale اس کو ہم once again f of T کہہ سکتے ہیں same پچھلے question کی طرح اس میں بھی ہمیں slope ہی basically find کرنی ہے rate of change میں کرنا ہے basically at T is equal to 10 10 seconds ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بجائے کے formula لکھوں میں directly values put کرنے لگا formula وہ ہی ہے جو ہم نے پچھلے question میں use کی ہے limit h approach is 0 f t plus h t کی جگہ پر آجائے t plus h اور اس کا whole scare b minus f of t تو function itself آجائے g divided by h ٹھیک ہے اپنے numerator کو کرنے simplify limit h approach is 0 1 over h once again میں scare بھی open کر رہا اور 3 کو بھی multiply کر رہا تو یہ بنے گا 3 t square plus 3 h square plus 6 th 2 th 3 multiply 6 بن گیا minus 3 t square minus plus cancel باقی میں سے h common لے لیں وہ بنے گا limit h approach is 0 1 over h already پڑھا ہوا تھا to یہ بن 3h plus 60 ٹھیک ہے h اور h cancel out limit بھی لگا سکتے m کی value آپ کے پاس آ جائے 3 times 0 plus 60 تو basically 60 answer بن رہا ہے but ہمیں چونکہ t کی 10 10 seconds پر ہمیں basically evaluate کرنا t میں 10 put کریں تو آپ کے پاس answer آ جائے 6 times 10 is basically 60 اور اس میں ہمارے پاس feet میں given تھے yes تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں feet per second یہ اس کی speed تھی after 10 seconds rate of change ہم basically measure کر رہے ہیں نا اوکی اس کے بعد next question میں circles changing area what is the rate of change of the area of a circle with respect to the radius when r is equal to 3 ٹھیک formula ہمارے پاس given ہے r کی value 3 تھی تو ریٹ of change معیر کرنا اس کی area کا formula given ہے اس case میں ہمارا function is a of r is equal to pi r square اور r is equal to 3 پر ہم نے rate measure کرنا ہے اس کے لیے آپ کا formula ہے f کی بجائے a shift ہو جائے گا یہ بنے minus a of r divided by h لگا دیجئے values limit h approach is zero a of r plus h مطلب pi اور r کی جگہ پہ r plus h آ جائے گا whole square minus area کا formula as it is which is pi r square divided by h once again h کو اپنی آسانی کے لیے side پہ کر لیں 1 over h علیدہ ہو جائے گا square open کریں اور ساتھ میں pi کو multiply کریں دو کام ایک ساتھ pi r square plus pi h square plus 2 pi r h right minus pi r square سب question کا آپ دیکھ رہے ہیں format بالکل same ہے بس question کی statement کو آپ سمجھ رہے ہیں باقی کام آپ almost same رہے ہیں limit h approach is 0 1 h already باہر denominator میں اندر سے h common لیں گے تو یہ بنے گا h over h باقی بچہ pi h plus 2 pi r ایسے h h cancel limit بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بن that is 2 pi r اب چونکہ r کی value آپ پس given ہے r ki value 3 تو آپ 3 پہ basically rate measure کرنا تھا جب یہاں پہ r کی جگہ 3 put کریں گے تو آپ answer بن جائے 6 pi and that 's it یہ اس کا area میں rate of change basically آ رہا اس کے circle کے area کا ok next ہمارے پاس question number 32 balls changing volume اس میں rate of change measure کرنا ہے volume of a ball جو given formula with respect to the radius when r is equal to 2 اس میں ہمارے پاس function given v of r چونکہ r بے depend کر رہے formula ہم جانتے ہیں 4 by 3 pi r cube rate measure کرنا ہے when r is equal to 2 ok formula rate of change r shift ہو جائے limit h approach is 0 v of r plus h جو کہ میں directly لکھوں 4 by 3 pi r کی جگہ پہ r plus h cube اور اس کا and minus function itself ہوتا ہے یہ بنے گا 4 by 3 pi r cube divided by h آ جائے گا so this equals to limit h approach is 0 1 over h اندرہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں 4 by 3 اور 4 by 3 میں چاہوں گا کہ ہم اس کو بھی common ہی نکال لیں کیا خیال ہے common نکال لیتے تھوڑی calculation میں آسانی ہو جائے گی in fact ہمیں خالی h کو باہر نہیں لکھنا ہم لکھ سکتے ہیں 4 h over 3 یہ common آگیا ٹھیک ہے اوپر بچا پائی اور r plus h کا cube تو چلیں confluence بچنے کے لئے پہلے ہم cube open کر لیتے r cube plus h cube plus 3 r square h plus 3 r h square یہ formula ہے r plus h cube minus sorry this is not pi cube this is r cube this is pi r cube ok اب pi کو just multiply کیجئے 4 چھوٹ چھوٹ mistakes ہم سے ہو رہی ہیں ان چیزوں بس آپ نے careful رہنا ہے this is not 4 h by 3 this is 4 over 3 h h آپ کا denominator میں ہے ٹھیک ہے ok so this is limit h approach is 0 4 over 3 h اور pi کو اندر multiply کریں this becomes pi r cube plus pi h cube then we have 3 pi r square h 3 pi r h square minus pi r cube so here pi r cube minus pi r cube 0 ہو گیا بقی میں سب h koman nikale سکتے ہیں limited approach 0 دیکھیں nikale is h r r r this is 4 h over 3 h and pi h square plus 3 pi r square plus 3 pi r h alright h h cancel ہمارے پاس بچہ just 4 over 3 تو یہاں سے آپ لکھ سکتے ہیں m is equal to 4 over 3 اور باقی آپ limit لگا دیجئے ٹھیک ہے h کو 0 لگا دیں تو یہ بنے گا pi times pi multiply 0 square plus 3 pi r square ایسا ہی ہے 3 pi r square plus 3 pi r اور 7 0 h کی جگہ پہ یہ دون term 0 گا only 3 pi r square چلیں next step میں cancellation کرتے ہیں 4 by 3 multiply 3 pi r square 3 3 سے cancel اب r کی کس value کے لیے ہم نے rate میں یہ کرنا تھا 2 کے لیے یہ given ہے this one r کی لگا دیں ہمارے پاس rate of change آ جائے گا m is equal to 4 pi 2 کا square is 4 4 multiply 4 is 16 تو answer آ گیا 16 pi and that's it ٹھیک ہے چلیں آج کا second last question ہے which is quite simple ہمیں یہ کہا جا رہا ہے show that the line is its own tangent line at any point on this line مطلب یہ ہے کہ ہم نے definition پھڑی نی tangent line کی کسی بھی curve کو point پہ کچھ اس طرح سے intersect کرے اس tangent line بولتے ہیں but وہ کہہ رہے کہ اگر line straight ہو curve straight ہو تو اس کی پھر جو بھی tangent line لگائیں گے itself ہی بنے گی نا ایسی ہی نا جیسے مطلب ایسی تو نہیں ہوگا ایکچلی میں وہ ہی line بنے گی دیکھیں اس کی کسی بھی point پر obtained line لگانا چاہے وہ ہی line بنے گی یہ ہمیں mathematical یہ چیز show کرنی ہے تو simply formula use کریں ہم دیکھیں so formula اس میں function کیا ہے function f of x is equal to mx plus b آپ x is equal to x note لے لیں یا which is basically m is equal to limit h approach is 0 f of x plus h کی جگہ پر میں کیا لکھ سکتا ہوں function میں x کی جگہ پر لگا لیں x plus h right minus sorry plus b اب minus function f of x plus h minus f of x وہ چیز ہے minus mx plus b divided by h simplification کرنی ہے بس آپ نے numerator limit h approach is 0 1 over h koo side p m koo multiply koo mx plus mh iis iis ii 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 plus b minus mx minus b یہ سب کچھ ہی cancel out ہو رہا نا کیا خیال ہے تو اس میں دیکھیں آپ کے پاس mx plus mx minus b plus b minus باقی بچا image h b cancel out ہو گیا پیچھے b m m چونکہ constant ہے تو m equal to m آگ slope اس کی پھر سے m آگئی ہے اور اگر یہ slope آئی ہے تو آپ پھر point slope formula use کرتے بے اس کی tenant line بھی find کر سکتے ہیں y minus y 1 equals m x minus x 1 x 1 y 1 کہاں سے آئیں گے جو order پہ given ہے this 1 یہ x 1 y 1 y minus m x naught اچھا ایک اور چیز naught کی ہوگی ہمیں یہاں پہ x naught put کرنا بھی نہیں پڑا کیونکہ put کرتے تب بھی اس نے ختم ہی ہو جانا تھا ok یہ آجائے گا m x naught plus b is equal to m x minus x naught multiply کریں y minus m x naught is equal to m x minus sorry یہاں سے چھوٹی چیز miss کر گئے minus b آئے گا is equal to m x minus m x naught دیکھیں یہ دونوں cancel out ہو جائیں گی same signs b اس طرف چلا جائے گا تو کیا بنا y is equal to m x plus b اور یہاں ہی ہم نے شروع کیا تھا this one ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ پتہ چلا ہے بیسے تو یہ بات بلکل سیمپل سی ہے کہ line کی tene line itself ہوگی mathematically ہم نے اس کو show کر لیا ٹھیک ہے پہلے ہم نے slope find کی m آگئی تھی پھر ہم نے point slope formula use کیا اسے کہتے ہیں point slope formula for the equation of straight line اس کو use کرتے ہوئے بھی ultimately وہی چیز بن گئی جو actually میں given تھی چلیں آج کے last question اور تھوڑا سا یہ length بھی ہے کیا کرنا اس میں find the slope of the tangent line to the curve y is equal to 1 over square root x add the point slope find کرنا تو جب آپ x 4 ہوگا پہل y value find کر لیں x is equal to 4 is value کو given function میں لگائیں y is equal to 1 over square root 4 یہ بن جائے 1 over 2 that means ہمارے پاس جو pair بن بندہ 4 1 over 2 ٹھیک ہے اس point پر basically ہمیں slope value کرنی ہے tangent line کی تو چلئے اب اپنی وہ ہی definition slope کی limit h approach is 0 اگر اپنے function کا f کہتے ہیں تو یہ بنے گا f of x plus h minus f of x divided by h ٹھیک ہے function میں x کو replace کی x plus h کے ساتھ یہ بن جائے گا limit h approach is 0 1 over x plus h minus 1 over x whole divided by h ٹھیک ہے تو یہ fraction of fraction بن گیا تو تھوڑا simplify کرنے کے لیے ہم as usual جو کام کرتے آ رہے یعنی 1 over h کو side پر نکال لیں باقی یہاں پر ان کا lcm لیجی ہے denominator کا چونکہ ان میں کچھ common نہیں ہے تو یہ دونوں ہی expressions جو ہیں lcm میں آ جائیں آپ جانتے ہم ریشن 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 کرتے جاتا 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 first term کا scale minus second term کا scale تو یہاں پر بھی وہی کام کریں گے 1 over h باہر آ جائے گا میں چاہوں گا کہ پہلے ہم denominator کو لکھ لیں so یہاں دے گا x multiply x plus h کا scale root اور multiply ہو رہا ہے ساتھ میں scale root x plus scale root x plus h ٹھیک ہے اور numerator میں first term کا scale بنتا x minus second term کا بنتا x plus h clear ہے ٹھیک ہے اب ویسے اگر آپ چاہیں 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 next step میں کر لیتے میں چاہوں گا کہ ہم اسی کوئی copy paste کرتے ہیں پورا expression دوبارہ لکھیں یہاں سے change صرف یہ ہے کہ آپ نے bracket open sign change کر دینا چونکہ باہر minus x minus x plus h بن cancel کریں باقی minus بچے گا باقی میں limit لگا سکتے ہیں یہ دو دی انسٹا پہ ایک میں ہم نے کر دی ہیں چلیں خیر یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی اس کو ہمیں الاغی رہنے دینا چاہیے چلیں confusion سے ہو جائے چلیں خیر اس کو دوبارہ الاغی کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سکیر روٹ ایکس لید ہے اور سکیر روٹ میں ایکس پلس زیرو الاغ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں سکیر روٹ ایکس پلس سکیر ایکس پلس زیرو یہ ہم نے limit پٹ کی ہے زیرو لگایا اچھ کی جگہ پہ نیومیریٹر میں منس بنے گا دیکھیں نیچے کیا آرہا ہمارے پاس m is equal to سکیر روٹ ایکس ملٹیپلائے سکیر ایکس کا سکیر تو یہ خالی ایکس بچے گا سکیر اور سکیر روٹ کینسل ہو جائیں گے ملٹیپلائے یہاں پہ آ جائے گا 2 ٹائمز سکیر روٹ ایکس ٹھیک ہے مائنس 1 ڈیوائیڈ بائی دیس اب ایکس کی کس ویالیو کیلئے میں کرنا تھا given تھی 4 کیلئے نا ایکس کیلئے ہمارے پاس سلوپ ہوگی بیسکل پھر تو ایکس پر جب آپ 4 لگائیں گے تو 1 آور مائنس 1 آور sorry 4 2 ٹائمز سکیر روٹ 4 تو سکیر روٹ 4 ہوتا ہے 2 2 ملٹیپلی 2 4 4 ملٹیپلی 4 16 تو اس کی جو سلوپ آ رہی ہے that is minus 1 over 16 negative میں سلوپ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور میرے خیال میں آج کے لئے پھر اتنا ہی کافی ہے یہ ہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر کہیں سے آپ کوئی کوئی سن کیوری ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی Thank you very much